نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں سمیرہ خان ستہ کے سب ہی نیوز متروں کا سواگت ہے سب سے پہلے ستے پہ ستہ یعنی سات خبریں اور دلچسپ جانکاریاں ایک ساتھ آج پہلے ہم آپ کو ایک ایسے موسٹ وانٹڈ سے ملوائیں گے جو ودیش میں بیٹھ کر بھارت کے وقف سنچودھن بل پر گیان دے رہا ہے وقف کے نام پر مسلم سماج کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے اس بھگوڑے کا نام ہے زاکر نائے لیکن بھارت کے مسلمان زاکر کے اس گیان پر کیا کہہ رہے ہیں اسے سننا بھی ضروری ہے پھر آپ کو گجرات سے مدھے پردیش تک گڑیش پندال پر پتھر والا کلیش دکھائیں گے سورت میں گڑیش پتمہ پر پتھر پھیکے جانے پر کس طرح ساماجک صدبھاو بگڑا اور کیسے رتلام میں افواہ پھیلا کر ایک بڑی سازش کی سکرپ لکھی گئی تھی یہ بھی دیکھئے گا اس کے بعد ودیش میں راحل گانی کے بیان کو لے کر بھارت میں بڑے سیاسی تاپمان کی گرمی محسوس کیجے گا راحل نے ٹیکسس میں چھاتروں کے ساتھ باتچیت کے دوران بی جے پی اور آر ایس ایس پر تو حملے کیے ہی ساتھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ راحل نے چین کی بھی تاریخ کی اس کا سچ بھی دیکھئے گا پھر دیش میں تیز ہوئے اس خطرناک ٹرینڈ کی بات جس میں ٹرین کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اب کانپور میں ٹراک پر سلنڈر رکھ کر کالندی ایکسپریس کو پلٹانے کی سازش والے کچھ ثبوت ملے ہیں اسی لیے اب ایجنسیوں کے سامنے بڑا سوال ہے آخر بھارتیے ریل کی سپاری کس نے لی ہے ایک بڑی خبر یو پی میں انہتر ہزار شکشکوں کی بھرتی سے جڑے ماملے پر آج سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے اس آدیش پر روک لگا دی جس میں تین مہینے میں نئی میرٹ لسٹ جاری کرنے کا آدیش دیا گیا تھا اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے یو پی سرکار سے لکھت جواب بھی مانگیا ہے ایک بڑی خبر ہریانہ چناب سے جڑی ہوئی جہاں عام آدمی پارٹی اور کانگرس میں گھٹ بندھن والی ڈیل فیل ہو گئی ہے کیونکہ آپ نے تیہ کیا ہے کہ وہ سب ہی نبے سیٹوں پر اپنے پرتیاشی اتھارے گی اس نے بیس امیدواروں کی پہلی لسٹ بھی جاری کر دی ہے اور کولکتہ کے ریپ مورڈر کیس میں مرتک ڈاکٹر کے پریوار نے رشوت والے جو آروپ لگائے تھے اس پر ممتہ بینر جی نے بڑا بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر پریوار کے پاس ایسے کوئی ثبوت ہیں تو وہ دکھائیں اس پر بیجی پی نے ممتہ پر کٹاکش کیا اور ان کے پولیگراف ٹیسٹ کی مانگ بھی کر دی ستہ میں آج لیکن سب سے پہلے اس وقف بلکی بات جس پر دیش کے کئی مسلم نیتا اپنی رائے دے رہے ہیں مولوی اور مولانا ویرود کر رہے ہیں مسلم سنگٹن مسلمانوں کا سب سے بڑا سروے کر آ رہا ہے یہ سب جائز ہے کیونکہ یہ سب اس دیش کا حصہ ہیں اور انہیں اس بات کی آزادی ہے کہ یہ اس بل سے اتفاق رکھیں یا نہ رکھیں لیکن سوچئے اگر ایک most wanted اپرادی ویدیش میں بیٹھ کر وقف بل پر اپنا گیان دینے لگے اگر ایک بھگوڑا یہ بتانے لگے کی وقف بل پر بھارت کے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے تو یہ خطرناک ہے آج ہم آپ کو ایسے ہی ایک most wanted اور ہیٹ سپیچ کے استاد سے ملوانے جا رہے ہیں جس کا نام ہے زاکر نائک جو ایک اپدیشک کے ویش میں نفرت پھیلانے کا چامپئن ہے اسی زاکر نائک نے وقف بل پر ایک ویڈیو جاری کیا ہے اسی لیے لوگ پوچھ رہے ہیں بھارت کے وقف بل میں آخر ایک most wanted کا کیا کام ہے مسلمانوں کے نام پر بھگوڑا زاکر نائک جس طرح سے اپنے اجنڈے پر لگ گیا ہے وہ بھی آج آپ کو جاننا چاہیے اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس زاکر نائک نے اپنے ہیٹ سپیچ والے اس ٹیپ میں اس کیو آر کورڈ کا بھی ذکر کیا ہے جس کے بارے میں ہم نے آپ کو دو دن پہلے ستہ میں بتایا تھا سوچئے جو most wanted بھارت سے بھاگ کر ملیشیا میں چھپ کر بیٹھا ہے وہ زاکر نائک وقف والا گیان بات رہا ہے حالکہ ایک ذمہ دار چینل ہونے کے ناتے ہم زاکر نائک کے نفرتی بیان کو آپ کو نہیں سنوائیں گے اس بھگوڑے کو ہم کوئی پلاتفارم نہیں دیں گے کیونکہ اس ویڈیو میں زاکر نائک وقف بل کے نام پر دیش کے مسلمانوں کو بھڑکا رہا ہے اس ٹیپ میں زاکر کے ہیٹ سپیچ کی ماترہ تھوڑی زیادہ ہے زاکر نائک مسلم سماج کو ان کی سمپتی چھینے جانے کا ڈر دکھا رہا ہے موجودہ سرکار کو انٹی مسلم بتا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ موجودہ بی جے پی سرکار اب بیتے دس برشوں کی طرح طاقتور نہیں ہیں اسی لئے اگر پچاس لاکھ مسلمان وقف بل کا ویرود کریں گے تو سرکار کو یو ٹرن لینا ہوگا آپ سمجھ ہی رہے ہوں گے کہ زاکر نائک بھارت کی وشال مسلم آبادی میں سے اپنے سمرتھن میں پچاس لاکھ مسلمانوں کو کیوں جوڑنا چاہتا ہے یہ بتائیں گے لیکن پہلے ہم آپ کو زہریلے شبدکوش والے زاکر نائک کا ایک چھوٹا سا پروفائل دکھاتے ہیں جس کے بھارت کی قانونی ڈکشنری میں کئی نام ہے بھارت میں زاکر نائک کی پہچان ایک موسٹ وانٹڈ اور بھگوڑے کی ہے دوہزار سترہ میں بھارت سرکار نے زاکر نائک کو بھگوڑا گھوشت کر دیا تھا کیونکہ زاکر دوہزار سولہ میں بھارت سے بھاگ گیا تھا اور بچنے کے لئے ملیشیا میں جا کر شرن لی تھی اس زاکر نائک پر بھارت میں ٹیرر فانڈنگ اور مانی لانڈرنگ کے کم بھیر آروپ ہے نائے کی چارچشیٹ کے انسار زاکر نائک پر کٹرپنت کو بڑھاوا دینے کا آروپ ہے زاکر نائک زہریلی تقریریں کرنے کے لئے کوکھیات ہے جس سے برین واش کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ زاکر پر دھرمانترن کے لئے اکسانے کے بھی آروپ ہیں اس پر ہیٹ سپیچ کو لے کر کئی کیس درج کے گئے ہیں مطلب سچ یہ ہے کہ زاکر نائک کو اس وقت ملیش میں آنے میں نہیں بلکہ بھارت کی کسی جیل میں ہونا چاہیے ویسے بی جی پی کے نیتہ یہ کہہ رہے ہیں کہ زاکر کو اس کی اصلی جگہ تک پہنچایا جائے گا زاکر نائک سے اتنا ہی کہنا چاہوں گا ان کی اتنی اوقات اور حیثیت نہیں ہے کہ بھارت کے اندرونی ماملے پر بولیں اور وہ دن بھی دور نہیں ہے بھارت کے خلاف جو شڑینتر کرتا ہے اس کو گریبان سے پکڑ کر یہاں لائے جائے گا اور جیل کی سلاکوں کے پیچھے ڈالا جائے گا جو سمدانک پرکریہ ہے جو ہماری پرمپرہ ہے ویسے آج اس کیو آر کورڈ کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں جس سے وقف بل پر دیش کے مسلمانوں کا سروے کرایا جا رہا ہے اور اس کیو آر کورڈ کا بھی ذکر زاکر نائک نے اپنے ویڈیو میں کیا ہے اسی کیو آر کورڈ کے ذریعے کیسے اپنے اپنے اجنڈے چلائے جا رہے ہیں وہ بھی سمجھئے جیسے آل انڈیا مسلم پرسنل لاو بورڈ نے اس کیو آر کو سکین کرنے کے بعد جو ای میل کھلتا ہے اس میں پہلے سے اپنا وقف بل پر لمبا چوڑا ویرود فیڈ کر دیا ہے دعویٰ ہے کئی مولانا بھی اب اس کیو آر کے ذریعے مسلمانوں کو بھڑکانے کے کام پر لگ گئے ہیں اس کا بھی ایک دلچسپ ویڈیو ہم آپ کو آگے دکھانے والے ہیں اور اب موسٹ وانٹیج زاکر نائک نے بھی اپنے ہیٹ سپیچ والے ٹیپ میں اسی کیو آر کوڈ کا ذکر کیا ہے حالانکہ زاکر نائک اس ویڈیو کا کیا بھارت میں کوئی اثر ہو رہا ہے اس بھگوڑے کے ویڈیو پر دیش کے مسلمان کیا کہہ رہے ہیں اس پر بھی ہم آپ کو ایک چھوٹی سی ریل دکھاتے ہیں جاکر نائک نے جو کہا ہے چل here چلہ جو ہے وہ سوال اس میں نہیں کروی اس میں یہ اٹھتا ہے کہ یہ پرپٹی ہے کس طرح کی پرپٹی وہ ہے جس کے ماں نہیں ہوں جس کے باپ نہیں ہوں جس کا گھر نہیں ہوں جس کا جمین نہیں ہوں جس کا جاجاد نہیں ہوں وہ آف بورٹ کی پرپٹی کا مالک بنتا ہے اور اس کو آج تو کسی سرکار نے گریبوں کو دی ہے سارے پرپٹی جتنے ہیں سب سرکار کھا جاتی ہیں جاکرنہ جو بولے ہیں جاکرنہ انڈیا سے باہر ہیں اور ہم لوگ انڈیا کے جتنے مسلمان بھائی ہیں سب اس بیل کا ویروت کر رہے ہیں یہ بی جے پی سرکار جو بھارتی جنتا پارٹی جو یہ بیل پاس کر رہی ہے یہ سارا غلط ہے بیسے وقف بل کے خلاف مسلمانوں کے بیچ ویروت والا جو اجنڈا چل رہا ہے اس پر ایک مولانا کا ویڈیو بھی سامنے آیا ہے جو کسی اور نے نہیں بی جے پی کے سانسد اور خود جے پی سی کے صدس سے نشکانت دوبے نے چاری کیا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ وہ اس وقت بلکو کم سے کم سو بار پڑھ چکے ہیں لیکن اس میں کون سی دھارہ مسجد قبرستان درگاہ یا مدرسے پر سرکار کے قبضے کا قانون لارہی ہے بی جے پی سانسد نے یہ بھی لکھا کہ جھوٹ کی بنیاد اور ووٹ بانک کی راجنیتی سے کیسے ایک ورگ وشیش میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے ستہ میں اب بات کرتے ہیں دیش کے اندر موجود ان لوگوں کی جو تیوہار کے نام پر دھارمک انماد بھیلاتے ہیں جن کی سوچ میں نفرت کا ایسا زہر بھرا ہے جس سے سماج میں سامپردائک ماحول بگڑ جاتا ہے چنتہ کی بات تو یہ ہے کہ ان کی موجودگی دیش کے الگ الگ راجوں الگ الگ شہروں میں ہے ستہ میں آپ کو کلیش والی دو کنجی دکھائیں گے جس میں دو شہروں میں پتھرہ والی کہانی ہے گڑیش مورتی پر اٹاک والی تصویریں ہیں پہلی خبر گجرات سے ہے جہاں دیر رات گڑیش اتصف کے دوران پتھر والے پرہار سے سورت کی سورت بدل گئی جہاں بھگوان گڑیش کی پرتما کی پوجا ہو رہی تھی مہاں اچانک آگزنی ہنگامہ نارے بازی ہونے لگی دیر رات حملہ ہوا دیر رات ہی سوریہ دیر سے پہلے گرفتاری والا اعلان بھی ہوا اور ایکشن بھی ہوا اس کی پوری کہانی آپ کو دیکھنی چاہیے دوسری خبر مدھر پردیش کے رتلام سے ہے جہاں گڑیش پوجا کے دوران صرف پتھراب کی افواہ پر شہر میں تناو پونھ حالات ہو گئے وہ بھی کچھ ہی گھنٹوں میں ایک افواہ کیسے کسی شہر کو نفرت کی آگ میں سلگا سکتی ہے آپ کو بتائیں گے ستہ میں آج آپ کو ان واتس اپ ویرو سے ملوائیں گے جو ایک واتس اپ چیٹ پر پتھر بازی کے چیمپین بننے کو تیار ہو جاتے ہیں گڑیش پوجا کے دوران زبردست ہنگامہ شروع ہو گیا سورت کے لال گیٹ علاقے میں گڑیش اتصاب چل رہا تھا لیکن اس اتصاب کے بیچ اچانک دھرم والا کلیش تب شروع ہو گیا جب سید پورا علاقے میں وریعاوی چاہ راچہ نام سے مشہور گڑیش پرتما پر کچھ لوگوں نے پتھر پھیکے پولیس کے انسار چھے لوگوں نے گڑیش پرتما پر پتھر پھیکے جس سے مورتی کا کچھ حصہ ٹوٹ بھی گیا مت آیا جا رہا ہے کہ آروپی ایک ٹیمپو میں سوار ہو کر آئے تھے بڑی بات یہ ہے کہ جس پندال پر پتھر پھیکے جا رہے تھے وہ پولیس سٹیشن سے صرف سو میٹر کی دوری پر ہے رات کے قریب ساڑھے دس بجے پولیس تھانے کی ایک گلی سے پتھراف شروع ہوا تھا اس کے بعد تین گلیوں سے پتھراف ہونے لگا حالات آؤٹ آف کنٹرول تب ہو گئے جب پتھراف کے بعد ایک ہزار سے زیادہ لوگ سڑکوں پر اتر گئے اس کے بعد آروپیوں کے پریوار اور ان کے علاقے کے دو سو سے زیادہ لوگ پولیس تھانے پہنچ گئے پولیس نے لاتھی چارج کیا دس سے زیادہ آنسو گیس کے گولے چھوڑے پردوشن کاریوں نے سید پورا پولیس سٹیشن کا گھراب بھی کیا تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے اچانک صورت کا ماحول بگڑ گیا صورت میں جس پندال میں بھگوان گنیش جی کی پرتما پر پتھراف کر کے مورتی کو کھنڈت کیا گیا تھا وہاں گجرات کے گرہ منتری ہرش سنگوی تیر خود پہنچے انہوں نے رات میں ہی یہ گھوشنا کر دی کہ سوریودے سے پہلے آروپیوں کو پکڑا جائے گا چھے آروپیوں کے علاوہ اب تک ستائیس لوگوں کی گرفتاری اس ماملے میں ہو چکی ہے حالانکہ ماملے کے شانت ہونے کے بعد گجرات کے گرہ منتری ہرش سنگوی نے گنیش جی کی آرتی بھی کی ان کے ساتھ میں سورت کے پولیس آیوکت اور سورت کے مہاپور بھی موجود رہے آپ سورت میں گنیش پرتما پر پتھر والے کلیش پر دیر رات سے صبح تک جو کچھ بھی ہوا اسے صرف 120 سیکنڈ کی نیوز ریل میں دیکھئے مانڈب تھا جو مانڈب پہ کچھ چھوٹی عمر کے بچے جو آٹو رکسہ نے چلتی رکسہ میں سے پتھر فے کے اور پتھر فے کے وہاں پہ بھاگنے کا پیاس کیا پورا ایریا جو مسلم ابستی کے بیچ میں آتا ہے تو ادھر سے بھی جو مسلم سماد کے بہت سارے لوگ آ گیا اس کے بعد ایٹڈ آرومنٹ وہاں سے پتھر مارا چاہ لگا جو موجود چکے پہ موجود پولیس ادھیکاریوں جوانوں نے پل پریوک کیا ریکارڈنگ سیسے مل گئی جس کے بیسیب سے کھومنگ کر کے کل اٹھائیس چیتنے آرومیوں کو سب بڑی عمر کے آرومیوں کو ہم لوگوں نے پکڑا جوے اور اتنا دھیان رکھا کہ چیتنے خر سے پتھر مارا ہوئے وہاں سے پکڑا گیا باکہ کسی کو بھی حرانگتی بھی نہیں کی گئے سہر کے لوگ جب سورج کی پہلی کیرنگ کے درشن کر رہے ہوں گے اس سے پہلے گنپتی جی کے پنڈال پہ پتھر پھیکنے والے اور ان کو بہکانے والے سبھی لوگوں کو گرفتار کر لیا جائے گا سبھی جگہ پہ سبھی شیطر میں گومبنگ چالو ہے اور خاص طور پہ گجرات کی سانتی کو تھیرس پہنچانے والے چاہے وہ کوئی بھی لوگ انہیں نہیں چھپڑا جائے گا یہاں بھی آروپ لگا رہا ہوں کہ کانگریس اس کے پیچھے کیونکہ کانگریس نے کہا تھا کہ یہ بنگلہ دیش میں بنا دوں گا بنگلہ دیش میں اسی گھٹنا چل رہی ہے دو دنوں سے گنے ست سو پر کیا بھارت کو بنگلہ دیش پرانا چاہتا ہے سوال ہے کہ آخر وہ کون لوگ ہیں جو تیوہاروں کے موقع پر پتھر چلاتے ہیں کیا صورت میں گنیش پرتما پر پتھراو کو کسی سونیوجت سازش کے تحت انجام دیا گیا پتھراو پتھر پھیکنے والوں میں کچھ نابالک ہوئی تھے تو سوال یہ بھی ہے کہ کیا یوکوں کو گمراہ کر کے ان کے ہاتھ میں پتھر پکڑائے جا رہے ہیں پولیس ان سبھی اینگل سے اس معاملے کی جانچ کر رہی ہے ستہ میں اب بات کرتے ہیں افواہ والے کلیش کے جہاں پتھر بازی تو نہیں ہے لیکن چنتہ ٹھیک اسی طرح کی ہے کیونکہ واتس اپ انسٹرگرام جیسے سوشل میڈیا پلاتفارم کو ہتیار بنا کر نفرت پھیلائی جا رہی ہے آپ کو بتاتے ہیں صرف افواہ پر کیسے مدھر پردیش کے رتلام میں کچھ لوگ بے لگام ہو گئے اور پولیس کے لیے انہیں کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا پولیس کو یہ اپیل کرنی پڑی کہ سوشل میڈیا پر بھرامک جانکاری کو نہ پھیلائیں ایسا کرنے والے اپرادھک تطموں کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے گی پوری کہانی یہ ہے کہ رتلام میں سوشل میڈیا پر بھگوان گنیش کی پرتما پر پتھراو کی افواہ پھیلی تھی جس کے بعد بڑی سنکھیا میں ہندو سنگٹھن کے لوگ سڑکو پر اوٹر گئے پتھراو کی افواہ پر ہی ہندو سنگٹھن کے لوگ ہنگامہ کرنے لگے پولیس سٹیشن پہنچ کر نارے بازی کی پولیس پر آکشن لینے کے لیے دباب بنایا اس کے بعد پولیس نے انہیں سمجھایا جانچ کے بعد کاروائی کی بات بھی کہیں حالانکہ اس کے بعد ماملہ تب اور بگڑ گیا جب ہندو سنگٹھن سے جڑے لوگوں نے رتلام میں مسلم بستی میں جا کر ہنگامہ کیا کچھ لوگوں نے پتھراو بھی کیا توڑ پھوڑ کی نفرتی نارے بھی لگائے اس کے بعد پولیس نے تیرہ نامزد لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درش کی ساتھ میں سوہ سے ادھک اگیات لوگوں کے خلاف ماملہ بھی درش کیا گیا پولیس کے مطابق گنیش جلوس پر کہیں کوئی پتھراو نہیں ہوا تھا یہ صرف افواہ تھی اب پولیس پورے ماملے کی جانچ کر رہی ہے ان کشتروں کے CCTV فٹج کی جانچ کی جا رہی ہے لوگوں سے یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ افواہوں سے سابدھان رہے ہیں آپ 118 سیکنڈ کی نیوز ریل میں دیکھئے کیسے MP کے رتلام میں واتس اپ میسج پر ماحول بگڑ کے آئے موچھپورے شیطر سے گھلے جی کو پرتیمہ کو لکھر جا رہے تھے پرتیمہ کو لکھر جا رہے تھے تو کچھ سمجھ کرتے ہیں دورہ کٹھا بندے دورہ ان کا پتھراؤں کیا گیا اور پتھراؤں کرنے کے باوجود ان کا اپر کئی نہ کئی جان لے وہ حملہ کرنے کے قیاس کیا گیا جو پندرہ دنوں سے سرطہ تلطلاب شہر میں چل رہا ہے ہمارا وہی کہنا جنہوں نے پتھر باجی کری ہے ان کے ہم نام جد ہم نام دیتے ہیں ان کو کریچا کری کاری کی جائے اور ان کو اٹھا کے لائے جائے جلوس چل رہا تھا وہاں پر ہی شکایت آئے کہ جلوس کے اوپر پتھر باجی ہوئی ہے اس کو تتکال سنگیان میں لیتے ہوئے جو ہے وہ پولیس کے دوارہ CCTV فوٹیج بھی چیک کیے گئے اس کے معاملہ بھی پنجیبت کیا گیا ہے پولیس جو ہے وہاں پر جتنے بھی CCTV کیامرے لگے ہوئے ہیں اس کو کھنگال کر دیکھ رہی ہے اور لگاتار ہم لوگ پریاز کر رہے ہیں کہ اس کو جو ہے ویریفائے کر کے جو بھی لوگ اس کے اندر انوال ہے ان کو بھی گرفتار کیا جائے جب یہ ایف آئر ہو گئی اور اس کے بعد میں یہ پورا کے پورا کراوڈ جو ہے وہ آگے موچیپورا کے طرف نکلا ہے اس میں بھی کچھ ٹوڑ ہوئی ہے تو اس کے اوپر بھی ماملہ پنجیبت کر کے اور کاریوائی کی جا رہی ہے اس میں سے تین لوگوں گرفتار کیا گیا ہے آگے آئیڈنٹیفائی کر کے کاریوائی جو ہے وہ بڑھے جائے گی کوئی بھی ارچن ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو میں آپ کی چینل کے مادہم سے بولتا ہوں کہ اس کے خلاف کڑی سے کڑی ویدانی کاریوائی کی جائے گی سبیل سوشل میڈیا پوشٹ پہ کوئی اس طرح کے کوئی بھی جانکاری پیلاتے ہیں ان کے جو پروپر مونیٹرنگ کی جا رہی ہے سوشل میڈیا سل میں اس کی پروپر روپٹنگ ہو رہی ہے اگر کوئی بھی اس طرح کی برامک جانکاری پیلائے گا تو اس کے خلاف کڑی سے کڑی کاریوائی کی جائے گی ستہ میں اب بات کانگریس نیتا راہل گاندھی کے ان کچھ چنندہ بیانوں کی جو دیئے تو گئے ہیں ڈلی سے قریب تیرہ ہزار کلومیٹر دور امریکہ کے ٹیکسس میں لیکن ان بیانوں کی کھنک امریکہ سے زیادہ ڈلی میں ہے چرچہ بھی ڈلی میں ہے اور راج نیتی بھی ڈلی میں ہی ہو رہی ہے لوگ سبحامی نیتا پراتی پاکش بننے کے بعد راہل گاندھی اپنی پہلی ودیش شیاطرہ پر امریکہ پہنچے ہیں یہاں وہ دو کارکروموں میں شامل ہوئے پہلے انہوں نے ڈالس میں بھارتیہ سمودائے کے لوگوں سے ملاقبات کی اس کے بعد انہوں نے یونیورسٹی آف ٹیکسس کے چھاتروں سے باتچیت کی یہاں انہوں نے بی جے پی پر حملے کی اور کچھ ایسے شبدوں کا استعمال کیا جن سے بھارتیہ راج نیتی میں آگ لگ گئی راہل گاندھی نے امریکہ میں دعویٰ کیا کہ آر ایس ایس بھارت کو ایک وچار مانتا ہے جبکہ وہ مانتے ہیں کہ بھارت کئی وچاروں سے بنا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ لوگ سبح چناب کے نتیجوں نے بی جے پی کا ڈر ختم کر دیا راہل گاندھی نے آر ایس ایس اور بی جے پی کے علاوہ سرکار پر حملے کے لیے بے روزگاری کا ذکر کیا راہل گاندھی نے کہا کہ بھارت میں بے روزگاری کی سمسیہ ہے جبکہ چین میں ایسا نہیں ہے کیونکہ انہوں نے مینیفیکچرنگ پر فوکس کیا ہے ایک بار راہل گاندھی کا پورا بیان سنیے پھر اس خبر کو اور آگے بڑھاتے ہیں ٹیwolf کو ٹیپرین qub ٹی کو ٹیواری ٹیچ گسری تھا ٹی ٹی لی ٹی ٹا ٹ�대 ٹ вариант ٹ کی vaccine کہ وہ چاہتے ہیں آپ پیemaی کی فیڈی زیار خودتا بو کریے ممکنی زیادہ ت شکریہ ایسی اس جب کمید یہ س disappointing ایسی جب ک bateما ائلاس من خود کو منڈگیر جب کمید کہ تم دسٹos سوپریڈے سے ش şبیڈ سوچا سرهی قیسد عام گاً جب سکتا نمی voyہ موسیقی 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 آپ نے دس گیارہ سال نارو میں اور لفاظی میں نکال دیا نوجوانوں کی زندگی تباہ کر دی اور اس پر ہم چرچہ بھی نہیں کریں کہ ہمارے دیش کے نوجوان کو تباہ کر دیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے تو یہ تو غلط ہوگا ہم تو چرچہ کریں گے بھارت کو گالی بی دیش میں جا کے دے میکن انڈیا کو گالی دے بڑھتے ہوئے منوفیکشنگ کو گالی دے وہ دیش کا دشمن ہوگا وہ دیش کا ایلو پی نہیں ہو سکتا اگر راحل گاندھی جی نے کوئی ایسی بات کہی ہے جو ہمارے رولنگ پارٹی کے لوگوں کو یا ماننی پردھان منتری کو یا ان کے چاہنے والوں کو اچھا نہیں لگا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ نادانی ہے پولٹکل طور پر کہ ستا ہوں یہ سہی نہیں ہے میں آپ کو کنے پردھانی ہے کیا ہے پہل کچھ ہم کنے پر چیزوں گا کہ این سات mantان مدید ہے چیز لیش کی طرف آنسان ساتھ چیز لیش دیش کی طرف آنسان ساتھ دیوش دیش کی طرف آنسان ساتھ رسزے کو پیش بیجیر پیشہ ستبیل جیسی بیجیر پیششکت بیجیر پیش بیجیر پیشگیر پیشتر کو بیجیر پیشنید اس طریقے سے دوسرے دیش میں جا کر آپ کو کوئی بھی اتراز ہے آپ بھارت میں رہیے آپ تو لوپ بھی ہیں آپ سرکار کے سمکش اپنے سجھاپ بھی رکھ سکتے ہیں اپنی چنتائی بھی رکھ سکتے ہیں پر اس طریقے سے دوسرے دیش میں جا کر بھارت کی برائی کرنا کہیں سوچت نہیں ہے گریرات سنگھ بھلے یہ کہیں کہ آر ایس ایس کو سمجھنے کے لیے راہل گاندھی کو کئی جن ملینے ہوگی لیکن انڈین اوورسینز کانگریس کے چیئرمن سیم پترودہ راہل گاندھی پر بلکل الگ رائے رکھتے ہیں ان کا دعوی ہے کہ راہل گاندھی پپپو نہیں ہے انہوں نے ٹیکسس میں سالوجن ایک روپ سے کہا کہ راہل گاندھی بہت پڑھے لکھے اور سمجھدار ویختی ہیں ان کے پاس ایسا ویجن ہے جس کے لیے بی جی پی کروڑوں روپے خرش کرتی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ کوئی پپو نہیں ہے راہل گاندھی's agenda is to really address some of these larger issues he has a vision contrary to what بی جی پی پرموٹس by spending کروڑس اور کروڑسوں روپیز i must tell you he is no پپو he is highly educated he is well read he is a strategist with deep thinking on any subject بی جی پی کے کئی نیتہ اور سوشل میڈیا پر بی جی پی سمرتھک راہل گاندھی کو پپو کہہ کر سمبودھت کرتے ہیں ویسے تو پپو انہے دوسرے ناموں کی طرح ایک نام بھر ہے لیکن بی جی پی انہیں پپو کہہ کر یہ narrative set کرنا چاہتی ہے کہ انہیں مدوں کی گہری سمجھ نہیں ہے سمبودھتا سیم پترودھا اسی narrative کا counter کر رہے تھے اس سے پہلے خود راہل گاندھی نے 2018 میں لوک صبح میں اوشواست پرستاد کی بحث کے دوران یہ کہا تھا کہ آپ کے لئے میں پپو ہوں آپ مجھے الگ الگ گالی دے سکتے ہو لیکن آپ کے پرتی میرے اندر تھوڑا سا بھی غصہ رہی ہے تو پپو والی یہ بحث کافی پرانی ہے اور نیتاؤں کو ان کے ویرودھی ایسے اپنام دیتے رہتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے راہل گاندھی کی دادی اور پور پردھان منتری اندرہ گاندھی کا بھی شروعاتی راجنیتی میں اپہاس کیا گیا تھا سماجوادی نیتا رام منو اور لوہیہ نے انہیں گونگی گڑیا تک کہا تھا لیکن 1971 کے ید میں پاکستان کی پراجے کے بعد انہیں آئرن لیری بھی کہا گیا کل ملا کر لوک پریتا راجنیتک سمجھ اور چناوی نتیجے ہی نیتاؤں کے لئے اچھے اور برے نیرٹیف کو تیہ کرتے ہیں پھر چاہے وہ اندرہ گاندھی ہو نریندر موڈی ہو یا راحل گاندھی ہو ستہ میں اب ہم اس سازش کی بات کرنے جا رہے ہیں جس سے جڑی گھٹنائیں اب کسی ویب سیریز کے نئے اپیسوڈ کی طرح آئے دن سامنے آ رہی ہیں اور یہ سازش ہے بھارتیہ ریل کلے کر آخر بھارتیہ ریل کی سپاری کس نے لی ہے وہ کون ہے جو بار بار ریل کو دی ریل کرنے والی یوجنائے بنا رہا ہے یہ سوال اٹھا ہے کانپور میں کالندھی ایکسپریس کے ساتھ ہوئی نئی گھٹنا سے جہاں ٹریک پر سلنڈر رکھ کر ایک بڑی اور خطرناک سازش کو انجام دینے کا پلان تھا اس کے لیے کن کن ہتیاروں کا استعمال کیا گیا ٹریک کے پاس سے کیا کیا ملا اس کی لسٹ چوکانے والی ہے انور کازگنج روٹ پر کالندھی ایکسپریس کے جو سازش ہوئی وہاں سپورٹ سپورٹ کے دوران ایک گیس سلنڈر ملا جسے ٹریک پر اکھا گیا تھا جس کی ٹکر اس ٹرین کے ساتھ ہوئی اس کے علاوہ ٹریک کے پاس ایک بوتل ملی ہے جس میں پیٹرول بھرا ہوا تھا ریل کی پٹری کے پاس ایک مٹھائی کا ڈببہ بھی ملا ہے جو کن نوج کی ایک دکان کا ہے پیٹرول کے ساتھ ساتھ ٹریک کے پاس ایک مارچس بھی پائی گئی ہے ساتھ ہی ایک سفید رنگ کا بیگ بھی ملا ہے یعنی یہ وہ پانچ سامان ہیں جس سے کالندی ایکسپریس کو پلٹانے کا پلان بنایا گیا تھا ایسا جانچ ایجنسیوں کو شک ہے اب ہم آپ کو اس گھٹنا کی پوری کھرنولوجی بھی بتاتے ہیں کالندی ایکسپریس رویبار کو پریاغ راج سے بھیوانی کے لیے روانہ ہوئی رات قریب ساڑھے آٹھ بجے کانپور کے پاس ٹرین کے ساتھ یہ حادثہ ہوا انور کاسکنج روٹ پر کالندی ایکسپریس کی ٹکر ٹریک پر رکھ کے ایک سیلنڈر سے ہوئی بیسے سیلنڈر کو دیکھنے کے بعد ڈرائیور نے ایموجنسی بریک لگا دیے تھے اور یہی وجہ تھی کہ ٹرین کی رفتار کم ہو گئی تھی لیکن اس کے بعد بھی ٹرین سیلنڈر سے ٹکرائی اور سیلنڈر ٹرین سے دور جا کر کرا اس کی جانکاری لوکو پائلٹ نے سینئر آفیسر کو دی اس کے بعد سپوٹ پر رپی ایف جی آر پی اور سینئر ادھکاری پہنچے اسی دوران ٹریک کے پاس سے پیٹرول سے بھری بوتل بھی برامت کی گئے ساتھی ایک مٹھائی کا ڈببا مارچس اور ایک بیگ بھی یہاں سے ملا کیونکہ پچھلے کئی دنوں میں بھارتیہ ریل کے ساتھ ایسی کئی گھٹنائیں ہوئی ہیں اسی لیے ساری جانچ ایجنسیاں اب سترک ہیں اب انٹیلیجنس بیرو نیا کے ساتھ سٹی ایف اور یو پی ایٹی ایس بھی اس گھٹنا کی جانچ کر رہی ہے آتنگ کی سازش کے انگل سے تفتیش کی جا رہی ہے ایجنسیوں کو شک ہے کہ آئی ایس آئی کے اشارے پر یہ آئی ایس آئی ایس کی کوئی سازش بھی ہو سکتی ہے اب اس ماملے میں دس سندگدوں کو حراست ملے کر ان سے پوچھتاچ بھی چل رہی ہے لیکن بھارتیہ ریل کے ساتھ سازشوں والا جو خطرناک ٹرینڈ دیکھ رہا ہے وہ ضرور ایک بڑی چنتہ کا وشہ ہے ہم نے گئے سیلنڈر انہوں نے نوٹس کیا جس کے بعد انہوں نے بریک اپلائی کیا گئے سیلنڈر سے لوکو ٹکرایا اس کے بعد انہوں نے ٹین روک کے چیک کیا وہاں پہ آرپی اپ دورہ جانچ کی گئی تو وہاں پہ گئے سیلنڈر ملا اور اور بھی کچھ سندگد بشتوں نے ملی جس کے بارے میں ایک فائی آر کرائے گیا ساکش ملے ہیں اس کو شکیور کیا گیا ہے اس کا پریشن بھی ہونا ہے باقی سندگد لوگوں کو اٹھا کر کے پورتاج بھی کریں گے سی سی ٹی بھی کامرا دپا دے رہے ہیں جہاں جہاں بھی گیس ایجنسی ہے وہاں سے ہم لے رہے ہیں فوٹیج وغیرہ یہ سیلنڈر کہاں سے بکا کہاں سے گیا مٹھائی کی دکان کا ریپر آیا ہے وہ کیسے آیا ایک ٹرین کی ڈیریلمنٹ کی ہم ہم تو پریش کیا گیا ہے اور اس کا نیڈکشن ہم لوگ نے کیا ہے ہماری ٹیز پر کام کرے سبھی پہلو کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں سیلنڈر لڑکھا بگل میں بارود رکھا بگل میں پیٹرول رکھا مانچیس رکھا یہ ریل جہاد ہے ٹولکیٹ ہے میں آروپ لگاتا ہوں اس ٹولکیٹ کا ماسٹر مائنڈ کانگریس سمرتہ کی کانگریس ہی ہے اور اب ستہ میں جلدی سے دو ضروری ریمائنڈر آج جی ایسٹی کاؤنسل کی بیٹھک ہوئی جس میں دو بڑے مددوں پر چرچہ ہوئی سوتروں کے مطابق جی ایسٹی کاؤنسل کے سدسیوں میں انشورنس پریمیم پر جی ایسٹی کم کرنے پر سہمتی بن گئی ہے انشورنس پر فیلحال 18 پرتشت جی ایسٹی لگتا ہے اسے کم کرنے کی مانگ ہو رہی تھی خود کینڈری پریوہن منتری نتنگڑکری نے ویت منتری کو اس کے لئے پتر لکھا تھا اب جی ایسٹی کاؤنسل کی اگلی بیٹھک میں اس پر کچھ فیصلہ ہونے کی امید ہے ویت منتری نے کہا کہ سواست بیما اور جیون بیما میں جی ایسٹی کی دروں کو گھٹانے کے لئے منتریوں کا سموہ وچار کر کے اکٹوبر تک اپنی ریپورٹ سوپے گا اس کے بعد اگلی بیٹھک میں اس پر فیصلہ لیا جائے گا دوسرا ریمائنڈر یہ ہے کہ دو ہزار سے کم کے ڈیبٹ کریڈٹ ٹرانزیکشن پر 18 پرتشت جی ایسٹی کا پرستاو فٹمنٹ کمیٹی کو بھیجا گیا جی ایسٹی کاؤنسل کے سدسیوں کی آپتی کے بعد یہ پرستاو دو بارہ فٹمنٹ کمیٹی کو بھیجا گیا ہے اگلی بیٹھک میں فٹمنٹ کمیٹی کی رائے کے ساتھ اس پرستاو کو نئے سرے سے جی ایسٹی کاؤنسل کے سامنے رکھا جائے گا یہاں آپ کے لئے یہ جاننا ضروری ہے کہ فٹمنٹ کمیٹی نے ایسا پرستاو دیا تھا کہ دو ہزار روپے سے کم کے جتنے بھی آن لائن کارڈ ٹرانزیکشن ہوتے ہیں ان پر 18 پرتشت جی ایسٹی لگے یہ فیس پیمنٹ ایگرگیٹر سے لی جائے گی ظاہر ہے ایسے میں اس کا بوجھ آپ پر آ سکتا ہے فیلحال بھارت میں اسی پرتشت آن لائن ٹرانزیکشن دو ہزار روپے سے کم کے ہوتے ہیں اسی لئے یہ بہت بڑا فیکٹر ہے کینسر کی دواؤں پر جی ایسٹی بارہ پرتشت سے گھٹا کر پانچ پرتشت کر دیا گیا ہے ساتھی ساتھ سنٹرل اور سٹیٹ یونیورسٹیز میں ریسرچ پر جی ایسٹی سے چھوٹ دے دی گئی ہے کیا آپ چار ورش کی نوکری میں قریب ڈیڑھ ورش چھٹی پر رہ سکتے ہیں اب یہ خبر آپ کو دکھائیں گے چھٹی پر رہنا تو بھول جائیے آپ ایسا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اگر آپ نے ایسا سوچ لیا تو سمبھہ ہے کہ کمپنی سے آپ کی پومننٹ چھٹی ہو جائے گی لیکن دنیا کے سب سے طاقتور دیش امریکہ کے راشت پتی جو بائیڈن کی چھٹیوں والی ہسٹری آپ دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے جو بائیڈن اپنے کارکال کے ہر دس دن میں چار دن انوپستت تھے یعنی چھٹی پر تھے اسے اور بہتر طریقے سے کہنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہفتے کے سات دن میں تین دن ان کا ویک آف تھا امریکی اخبار نیو یارک پوسٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق اکیاسی سال کے جو بائیڈن نے اپنے کارکال کے چار ورش جس میں اب تک ایک ہزار تین سو چھبیس دن ہو چکے ہیں اس میں سے پانچ سو بتیس دن کی چھٹیاں لی ہیں اور صرف سات سو چورانبے دن ہی کام کیا ہے پرتشت نکالیں تو قریب چالیس پرتشت دن وہ چھٹی پر رہے ہیں یہ امریکہ کے اتحاس میں کسی بھی راشترپتی کی طرف سے لی گئی سب سے زیادہ چھٹیاں ہیں سوچئے یہ ستی تب ہے جب پوری دنیا میں ید مندی اور تناو کا ماحول ہے ایسی ستی میں امریکی راشترپتی اپنے کارکال کے چالیس پرتشت دن چھٹیوں پر رہے ہیں 69,000 شکشک بھرتی کو لے کر اکھلیش کا پوسٹ شکشک بھرتی میں یوپی سرکار دوہرہ کھیل نہ کھیلے شکشک بھرتی لسٹ کو ٹالنے کی کوشش بی جے پی نوکری دینے والی سرکار نہیں ہے یہ کا اکھلیش شادہو نے برشت پرکریہ کا پرڈام ابھیارتی کیوں بھگتے یہ سوال پوچھا تین دن کے کام کے لیے تین مہینے کا انتظار اکھلیش شادہو نے آروپ لگایا کینسر کی دواؤں پر جی ایسٹی گھٹا کینسر کی دواؤں پر جی ایسٹی بارہ پیزدی سے گھٹا کر پانچ پرسنٹ کیا گیا ویت منترین دنبلہ سی ترامر نے جانکاری دی سواست جیون بیما میں جی ایسٹی گھٹانے پر وچار منتری سمہو منتھن کر کے اکٹوبر تک اپنی ریپورٹ سوپے گا اگلی بیٹھک میں جیون بیما پر جی ایسٹی گھٹانے پر وچار ہو موسیقی